بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گوندل اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں یہ سیاست بہت ظالم چیز ہے خان صاحب جب مارچ کے مہینے میں فروری مارچ اور اپریل تک کے تین مہینے تھے جب ان کے اپنے لوگوں نے ان لوگوں کے اوپر جن کی وجہ سے خان صاحب کو بہت تانے برداشت کرنے پڑے لوگوں نے کہا یہ خان کی ایٹی ایمز ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ خان ان کیا تو بلیک میل ہوتے ہیں حکومت عمران خان نہیں چلا رہے ہیں حکومت تو جہانگیر خان ترین ہے علیم خان ہے یہ چلا رہے ہیں ان کی وزارتیں بے شک ان کے پاس نہیں ہیں لیکن اصل کام ان کا اور ہے لیکن بعد میں ان تین مہینوں کے دوران ان دونوں شخصیات نے علیم خان نے بھی اور جہانگیر خان ترین نے بھی عمران خان کی پیٹ میں چھڑا گھومپا خیال یہ تھا کہ ہم مخالف کیمپس سے ملیں گے حالانکہ جہانگیر خان ترین جس کیس کے اندر ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کا بنائی ہوا کیس نہیں ہے وہ جو انسائٹ ٹریڈنگ ہے وہ نون لیگ کا بنائی ہوا کیس ہے جس کی بنیاد کے اوپر ڈسکوالیفائی ہوئے اور علیم خان کے خلاف جتنی کارروائیاں ہوئیں وہ نون لیگ کے خلاف ہوئیں لیکن یہ سیاست ہے یہاں مفاد چاہیے عمران خان نے کہا کہ اگر ان کا خیال یہ تھا کہ یہ حکومت میں آئیں گے اور میری مدد اس لیے کر رہے تھے کہ اپنے مفادات اور فائدہ اٹھائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی تھی میری غلط فہمی نہیں تھی ایسا نہیں ہو سکتا اب انہوں نے علیم خان اور جہانگیر خان ترین یہ دونوں اصل گروپ سے خاص کر جہانگیر خان ترین جنہوں نے سب سے پہلے لوگ توڑے لوگ توڑ کے مخالف کیمپ میں اندر لے کے گئے اور اتحادیوں کو یہ پیغام دیا گیا دیکھو ان کی اپنی جماعت کے لوگ تو ان کے ساتھ نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ کیسے ہیں تو یہ بنیادی طور پہ جہانگیر خان ترین نے خان صاحب اور خان نے کیا کیا خان نے اس قوم کا کیس لڑا تھا کہ بھائی یہ چینی کی جالی ایکسپورٹ قبول نہیں ہے یہ چینی کی آپ میرے دوست ہیں لیکن قیمتیں اوپر جانا یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا انڈر انوائسنگ جو ہے وہ قبول نہیں ہے اور اس نے اپنے دوست کو جو اس کے ساتھ تھا جس میں کوئی شک نہیں ہے جانگیر خان ترین کا کردار تھا ہر لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کی فتح کے اندر لوگوں کو لانے میں پیسے منجمنٹ بہت کچھ ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن خان نے کمپرومائز نہیں کیا لیکن جانگیر خان ترین جلدی منزل کے قریب پہنچ کے اثر کے وقت روزہ توڑا اور اس نون لیگ میں شامل ہو گئے آج ذرا اندازہ کیجئے عمران خان نے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے خان کو بلیک میل کیا جنہوں نے خان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا خان نے آج حساب ان کا چکتہ کر دیا ہے اور حساب اگلا پسلا برابر کر دیا خان آج کیا کمال بات تھی خان صاحب کو اندازہ ہے لاہور کے اندر علیم خان پی پی ایک سو اٹھاون کے اندر دس دس ہزار کے چنکس باٹنے کا ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے اور یہی آج علیم خان والے اس لودرہ والے حلقے کے اندر بھی یہی بات ہے خان صاحب اب سے تھوڑی در پہلے لودرہ کے اندر خطاب کر رہے تھے اگر آپ نے ان کا خطاب آج سنا ہو عمران خان بہت غصے میں تھے بہت جارہانہ موڈ میں تھے انہوں نے آج پوری پریزنٹیشن کے ساتھ شہباز شریف ان کی حکومت یہ وزراء کی وہاں پہ ویڈیو سلائی اور کہا تم ہوگے بھیکاری تمہارا یہ جو قائد نواز شریف بیٹھا ہوئے وہ بھیکاری ہوگے پاکستان کی قوم جو ہے وہ کسی طور پر بھی بھیکاری نہیں ہے اور پھر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ چور ہیں یہ پیسے چلا رہے ہیں ایک کام کرنا ان سے پیسے لینا لیکن ووٹ بلے کو دینا یہی لاہور کے اندر کہہ رہے ہیں لوگ بھی بہت سے آنے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے پیسہ آ رہا ہے پیسہ لو لیکن فیصلہ ضمیر کی بنیاد کے اوپر کرنا پھر خان صاحب نے مثال دی وہی والی خان صاحب پہلے مسٹر ایکس کی خود بات کر رہے تھے اب تھوڑا سا اسے ہٹ کے بات کی وہ کیا ہے انہوں نے کہا جی میں انڈیا کے اندر جا کے ایسا ہوا کہ جو امپائرز ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ مثال پاکستان کی دے رہے تھے کہ امپائرز نونلی کو سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان کے مطابق اس کے باوجود امپائرز ان کے ساتھ تھے یک طرف آئی امپائرنگ کے باوجود انڈیا کو انڈیا کے گھر میں شکست دے کے آیا اب انہوں نے آخری بار تو کہا تھا لاہور میں بیٹھا با ایک مسٹر ایکس جس کی ذمہ داری ہے نونلی کو جتوانہ آج انہوں نے وہاں پہ الٹا سوال کر لیا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسٹر ایکس کون ہے ساری بات ہے کون اس کے بعد پھر خان صاحب کو اس سکت جو اچھی بات ہے ان کو کچھ کرنا نہیں پڑ رہا اس حکومت کیلہ ماشاءاللہ کارکردگی ہی ایسی ہے کہ اس کو تو کسی اپوزیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی اور ان کی بدقسمتی دیکھئے ان کو عمران خان جیسا موسر اپوزیشن لیڈر ملا ہے انہوں نے آج دال کی قیمت چکن کی قیمت انڈے کی قیمت پیٹرولیم کی قیمت ایک ایک اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ یہ وہ تجربہ کار ہیں دیکھو انہوں نے یہ کیا ہے پھر خان صاحب نے کہا کہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ چوری کو وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے پھر خان صاحب بار بار اس جلسے کے اندر ایک بات کر رہے تھے وہ گیارہ سو عرب روپیہ عمران خان کا نہیں ہے وہ گیارہ سو عرب روپیہ ان لوگوں کا ہے آپ لوگوں کا لوٹا ہے پھر خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے صرف نواز شریف کی حد تک نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا ہم سب جانتے ہیں کہ زرداری کے اوپر اتنے بڑے کیسز تھے ان کیسز کے اندر سزا ہونا یقینی تھا لیکن کون تھا جو زرداری کو سزا نہیں ہونے دے رہا تھا وہ بنیادی طور پر سسٹم تھا وہ بنیادی طور پر مفادات تھے جو ہر طرح سے زرداری کو دیکھیں نا ایٹڈینٹ کام کون آیا وہ زرداری آیا زرداری کہتا ہے کہ ہمیں ہم سے رابطہ کیا گیا ہمیں کہا گیا کہ آپ آئیں اس کے بعد ہم نے کچھ گیارنٹیز مانگی اور اس ساری صورتحال کے اندر ہوا اب ایک اور بات خان صاحب نے کراچی کی بات بھی کی کراچی کو بھولے نہیں ہیں کہا عثمان بزدار کو بہت بھلا کہا گیا لہور میں بارش ہوئی لیکن پانی کھڑا نہیں ہوا پھر انہوں نے کراچی کے حوالے سے کہا کہ داکو چودہ سال سے کراچی میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر شہباز شریف کی طبیعت صاف کی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئین کی برڈے تھی تو ایک تقریب برطانوی سفارت خانے نے رکھی اور وہاں پہ شہباز شریف خود گئے اور جو ان کے ہائی کمیشنر ہیں یہاں پہ ان ہائی کمیشنر کو کیک کھلاتے ہوئے آچھا یہ اتنی بڑا پروٹوکول نہیں تھا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو جانا چاہیے تھا فورنڈ منسٹر مور دن ایناف تھا آپ اس کو بھیج دیتے یا پاکستان کے کسی سینئر وزیر کو بھیج دیتے لیکن وزیراعظم خود گئے وہاں پہ کیک کھلاتے ہوئے اور اس کو آج عمران خان نے کہا کہ آپ گوری چمڑی دیکھ کے آپ فوری طور پہ بوٹ پالش کرنا شروع کر دیتے پھر احسن اقبال والے معاملے کے اوپر کہا کہ دیکھو آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے بتتمیزی سکا دی ہے لوگ یہ بات کریں خان صاحب نے کہا یہ بتتمیزی نہیں سکائی بنیادی طور پہ لوگوں کو شعور آ گیا ہے لوگوں کو احساس ہو گیا ہے کہ اور خان صاحب نے کہا جالی عرس تو کہہ کے کہ آپ بھی چور ہو اور جس کے بوٹ پالش کرتے ہو نواز شریف کے وہ بھی چور ہے یعنی خان صاحب کہیں پہ بھی آج ڈیفنسیو نہیں ہوئے بہت اوفنسیو سپیز تھی پھر اس کے بعد خان صاحب نے وہاں پہ چل کے کیا ان کو کہتے ہیں کہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے ان کے حوالے سے بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور کہا کہ ان کی مل کے یہ کوشش ہے کہ وہ حمزہ شباز شریف اور مریم نواز کے ساتھ مل کے یہ پلاننگ کرتے ہیں کہ کس طرح سے الیکشن ہرانا ہے کس طرح سے ان کو جتانا ہے نون لی کو اور تحریک انصاف کو ہرانا ہے پھر ذرا کمال دیکھئے مریم بی بی سائیوال جا رہی ہیں جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو انہوں نے ٹویٹ کیا اس پنڈال کا مرکز کہ دیکھو کہ میں راستے میں ہوں اور یہ حال اور یقین مانئے آدھر سے زیادہ پنڈال ان کا کمال یہ ہے جہاں وہ کھڑی ہوتے ہیں اسے پیسے کیمرہ ہوتا ہے بھئی ڈرون اینڈ پہ لے کے جاؤ نا دکھاؤ کہ لوگ ہیں کتنی بڑی تعداد کے اندر ہے تو مریم بی بی فرما رہی تھی کہ میں بھی گئی نہیں ہوں اور وہاں پہ چل کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کتنی بڑی تعداد ہے اور مریم بی بی نے آج کراچی والوں کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکا ہے اور آپ صورتحال کراچی کیے دیکھئے کہ وہاں پہ رینجرز اور فوج کو طلب کر لیا گیا ہے اور یہ ان کی موجودہ صورتحال ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑ رہے ہیں وہاں کے تاجر کہہ رہے ہیں کہ شہر کو آفت زدہ قرار دیا جائے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وزیراعظم جو ہیں وہ یہاں کا دورہ کریں اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مریم بی بی یہ فرما رہی ہیں کہ یہ جو کراچی کی صورتحال ہے جو کراچی کے اندر سارا کچھ ہوا ہے اور اس کے اوپر ان کا ردعمل کیا ہے وہ فرما رہی ہیں جی وزیراعظم صاحب صبائی حکومت کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو جلدی سے جلدی ریلیف دیا جائے اور آخر میں کیا فرما رہی ہیں کہ کراچی والوں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی آپ ان کے ساتھ کیا کھڑے ہیں آدھے سے زیادہ ڈوبے وے گلیوں کے اندر ان کے پانی کے اندر وہ کھڑے ہیں گاڑیاں ان کی برباد ہوگی ہیں گاڑیوں میں پانی داخل ہو گیا کبھی آپ کی گاڑی میں پانی داخل ہو اور آپ کو دوبارہ سے اس کی رپیلنگ کروانی پڑے اس کی صفائی کروانی پڑے آپ کو پتہ ہو ان کی قیمتی عملات تباہ ہو گئی ہیں اور آپ جو ہیں یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کراچی والوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ نے ایک لفظ بولنا گوارہ نہیں کیا کیا ہر کون ذمہ دار ہیں کہ نالوں کی صفائی نہیں یا تو آپ کہتے وارننگز نہیں تھی آپ کو پیش کی پتہ نہیں تھا کہ بارش ہونی ہے سب موجود تھا ان ریکارڈ ہے اس کے باوجود اب تیاری نہیں کرسکے اپنے گورنمنٹ کی گورننس کے اوپر ایک بات نہیں کی اس کا رسپونسیبل کون ہے منافق کریں حکومت بچائیں لیکن کھل کے کریں پھر قوم کے مسیح بننے کی کوشش آپ لوگ نہ کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ